السلام علیکم تمام ناظرین اور سامرین پاکستان ٹرینز چینل پر خوش آمدید آج ہے پانچ اگس دو ہزار تئیس اور میں اس وقت مجود ہوں لاہو جنکشن پر کیونکہ آج میں سفر کرنے جا رہا ہوں آپ کو سفر نامہ دکھاؤں گا تقریباً ایک سو چالیس کلومیٹر کا سفر لاہو سے فیصلہ باد چاند ایکسپریس میں کیونکہ بدر کا مطلب چاند ہوتا ہے اور تھوڑی اور ڈیٹیل میں جائے تو چودوی کے چاند کو بدر کہتے ہیں تو آج میں سفر کروں گا ون ون ٹو ڈاؤن ایک سو بارہ ڈاؤن بدر ایکسپریس میں لاہو سے فیصلہ باد سب سے پہلے ٹکٹ لے لیتے ہیں لاہو ریلوے سیشن کی بیلڈن کے بائیں جانب لیف سائٹ پر یہاں پر بدر ایکسپریس کا ٹکٹ ملتا ہے یہاں پر کافی پسینجرز ٹرینوں کا ٹکٹ ملتا ہے اور یہ لنبی لائن لگی ہے صبح صبح ہی حالانکہ ابھی آدھا کینٹر ٹرین کے چلنے میں دیکھنے میں یہ آیا ایک تو ریزرویشن نہیں ہے اور دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے ٹکٹ کی پرائس نہیں لگائی بھی کہیں جس کے حالانکہ سرکاری ٹرین ہے وہ وہاں پر سیال پورٹ جانے والی ٹرینوں کا قرائے نامہ لکھا ہے جبکہ یہاں پر نہیں لکھا وان وان ٹو ڈاؤن بدر ایکسپریس آج پلیس ہے لیٹ فارم نمبر آٹھ پر یہ کھڑی ہے یہ آگئی آج کی پاور وان وان ٹو ڈاؤن بدر ایکسپریس کی پاور زیٹ سیو تھرٹی سکس تھری سیرو ٹو جو کہ لاہو سے فیصلہ باہر تک آج اس کو ریلیڈ کرے گی خارن ہو چکا ہے ٹرین پورے رائے ٹائم لاہور جنکشن ریلوے سیشن کے پلیٹ فارم نمبر آٹھ کو الویدا کہنا شروع ہو گئی ہے لاہور سے فیصلہ باد کے سفر کا آغاد ہوا چاہتا ہے دعا ہے بہت خیر و آفیت ہم فیصلہ باد پہنچیں یارڈ میں کام ہو رہا ہے کیونکہ باد شکریہ ایسے کافی گاز پوس خوک آتی ہے ٹریکس پر اور وہ گاز پوس ہٹانے کا کام جاتی ہے دوستو مقتصر ہی بادر ایکسپریس کی بات کریں شروع میں میں نے بتایا کہ بدر کا مطلب ہے چاند اور اور معنی نہیں کریں تو چودویں کا چاند تو بدر ایکسپریس لاہور سے فیصلہ باد کے درمیان چلتی ہے اور ساڑھے نو بجے لاہور سے چلتی ہے تقریباً ایک سو بیالیس کلومیٹر کا سپر لاہور سے فیصلہ باد کا یہ تقریباً آٹھ سٹراب کے ساتھ سوا دو گھنٹوں میں تیر کرتی ہے شیڈول ٹائم تو دو گھنٹے پانچ منٹ آ رہا ہے لیکن سوا دو گھنٹے سے اوپر لگ جاتا زیادہ تر اس کے علاوہ یہ صرف ایکانومی کلاس پر مشتمل ہے اور اس میں ریزارویشن نہیں ہوتی حالکہ پرائیویٹ ٹرین ہے اس انٹرپائزز کے زرے تمام چل رہی ہے لیکن اس میں ریزارویشن ضرور ہونی چاہیے تاکہ جو پہلے ٹکٹ لے لیتے ہیں کم از کم ان کو سیڈ رام سے مل سکے ونہ یہ حال ہوتا ہے ونہ لوگ کھڑے ہو سفر کرنے بے مجبور ہو جائے ہیں موسیقی اون ٹوینی ٹی و یہ راوی ایکسپرز ہونی چاہیے لیکن پتہ نگ یا یہ راوی ایکسپرز ہیہی تھا ہوا روی ایکسپرز چہیے چیزی کے مس ninguém دےó ایکسپرز ہی ہوoubtی ہے ہم سشور کورٹر اللہول کے ذمناہ چلنے والی یہ چیز بانے کے سفر چوٹر اور ٹرین اس وقت اپروچ کر چکی ہے بنامی باغ زیلوی سیشن پر اور یہ آ گیا بدر ایکسپیس کا ٹکٹ اور یہ چارلی ہے اس انٹر سائج اس کے زیرے تمام ڈوڑا top Sagam 7 Wizard with a ڈوڑا tax the 131 ڈرین vitا 3010 ڈرین ڈوڑا موسیقی موسیقی راوی بریج سے پہلے راوی ایکسپرس سے ملاقات ہوئی تھی اور شادرہ جنگشر پر ملاقات ہونے جا رہی ہے سی ایکسپس کے ساتھ نینیزیو موسیقی کے ساتھ 41 اب کرا کرا ایکس پرس پی ایل سی دینے کے بعد پوائنٹس میں سٹیشن پر واپر جاتے ہوئے حال ہے کہ یہاں پہ پی ایل سی نہیں ہونی چاہیے کیونکہ یہاں بھی سی بی آئی ہے اور اس سے آگے بادامی باغ ریلوے سیشن پہ بھی سی بی آئی ہے کوئی اور فالت ہوگا ورنہ جہاں پہ سگنل سسٹم چینج ہو تو وہاں پہ بھی آپ کو پی ایل سی کلیکٹ کرنی پر ٹرین کو مطلب ہے ہی ڈیو 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 شادرے پر کروسنگ کے ورسے سٹراب کرنے کے بعد ٹرین اب دوان دوا رہا ہے سہسلاباد کی جانب اور نہو سے شادرے تک ایمل ون پر سفر کیا اور شادرے سے سانگلاہن تک یہ شادرہ سانگلاہن برانچ لین پر سفر کرے گی 112 دوان بادر ایسپرس 12 دوان بادر ایسپرس ایسپر چندہ ie یہ اچھی بات ہے کہ جی ٹی روڈ پر بھی فلائی اوور بن جائے گا ویسے میں بھی ابھی دیکھ رہا ہوں کہ وہ شادرہ کا جو پروجیکٹ ہے وہ یہاں بھی ہے یہاں بھی فلائی اوور بنے گا بہت بہت ٹرافک جام ہوتی ہے مین جی ٹی روڈ ہے نیشنل ہائی وی نمبر 5 ہے مین جو ہوتا ہے ٹنا چیکٹ کرنے کا کام بھی جاری ہے بحمدر ایکس پیس میں اور ٹرین ہی سوگر مومنٹر بھی پکڑ چکی ہے بعد شادرہ کے باگ پینٹ پاسلو ہو دی گیا اس وقت میسن کالا ریلوے سیشن سے اور ساتھ ہی اس کے بعد موٹر وے گا بریج بھی آئے گا تو آپ موٹر وے سے فیصلہ بار جائیں جی ٹی روڈ سے جائیں یا ریلوے سے جائیں تقریباً دو گھنٹے تو لگتے ہی لگتے ہیں اس کے لابا لہو سے فیصلہ بار ترینوں کی بات کریں تو آج کل صرف اور صرف چار ٹرینیں اویلیبل ہیں ایک صوبہ صوبہ شاری مار ایکسپریس چھ بجے جس کا لہو سے فیصلہ بار گا کرایا اٹھ سو روپیہ ایکانومی کلاس کا اوپن ڈکٹ ساڑھے آٹسو کی اس کے علاوہ دوسری ہو گئی یہ بدر ایکسپریس ساڑھے نو بجے تیسری ٹرین ہے کرا کرا ایکسپریس تین بجے اس کا کرایا بھی شاری مار جتنا ہے اور چوتھی ہے وہ بھی پرائیوٹ ٹرین ہے وہ ہے غوری ایکسپریس یہی والا ریخ غوری ایکسپریس میں بھی یوز ہوتا ہے جو کہ تقریباً سات بجے پہنے سات بجے چلتی ہے لاہور سے فیصلہ باد کے لیے آج کل صرف فیصلہ باد کے لیے یہ چار ٹرینیں اویلیبل ہیں جبکہ میری حوش میں جس وقت ریڈوے کو زیادہ لگا ہوا یا ریڈوے کو کور کرنا شروع کیا اس وقت یہاں سے اس وقت جو ٹرینیں بند ہیں وہ ہیں اکبر ایکسپریس جس کی آج کل بہت ضرورت ہے ویسا تو عوام ایکسپریس بند ہے اس کی بھی ضرورت ہے لیکن لاہور سے فیصلہ باد روت کی بات کریں اکبر ایکسپریس فیصلہ باد ایکسپریس نان سٹراب تھی اس کے بعد اس کو دو سٹراب دیا گئے سانگلا و شیخوپورا کا لیکن اچھے کیمنگ تھی اس کی بھی اور اس کے بعد شاہ حسین ایکسپریس جب سے ریلوے کو میں نے کور کرنا شروع کیا اس وقت کی ٹرینیں ہیں جو آج کل بند ہیں اس کے لئے پچھلے دور کی ٹرینیں بند ہیں آپ لوگوں کو پتا ہو تو آپ نے کمنٹ میں لازمی بتانا ہے آپ نے بند ہیں اور رہی طوری ڑحم کے لئے ورہی ایک ہے تو رہے دور پچھلے 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 جو زہ niye دور پچھلے پچھلے سر پچھلے اور آج میں آپ کو بتانا ہی پوچھ گیا چیزوں میں آج میں سفر گازہ ہوں آج میں اکیلا سفر نہیں کر آج میں سفر گازہ ہوں ابراہیم بھائی کے ساتھ پی آز ایل پین کے نام سنگھ کا چینل ہے سر آپ کیسے اللہ کا شکر جناب ابھی اللہ بسکر دیں ٹرین اس وقت پاس ہو دی ہے چیچوں کی ملیا ریلوے سیشن سے اور لاہو سے شادرے سے اب تک جتنے بھی سیشن آیا ہے بلکہ بادامی باگ سمیت تقریب ان ٹرین سب پہ سلو ہوں کی گزری ہے کچھ پہ سراب کی ہے سراب کیا ہے بیدیویییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی موسیقی موسیقی دس بج کر پچیس منٹ ہو گیا ہے لاہور کے بار ٹرین اپنا شیڈول سٹراب کرنے جا رہی ہے شیخوکورا جنکشن ریلوے سیشن پر تین سے چارمنٹ سٹراب کرنے کے بعد ٹرین اپنا شیخوکورا جنکشن کو الویدہ کہہ رہی ہے اور اس کی ابلی منزل ہوگی فروکہ بار ریلوے سیشن اور شیخوکورا سے تقریبا جس جب میں میں سفر کر رہا ہوں جنکیس پر جممیس پر کردام جبیبان فروڈوی کی ہے موسیقی 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 اجتر مدرب موسیقی شادرہ سانگلہ ہل برانچ لائن جبکہ دوسری لائن شیخ اپورا شور کورٹ برانچ لائن جو کہ یہاں سے جس کا یہاں سے آغاز ہوتا ہے جس پہ آج کلسی اور راوی ایکسپرے سفر کر دی ہے اور واپسی پہ ہم نے اسی پہ سفر کرنا ہے جو کہ ہمیں صبح دلیہائی راوی کا پاس میں دیتے ہیں موسیقی 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 جیفو پورا آئی پرمینل کانچ یہ اس کا ٹیپا ریلے کے پاس ہو تو مطلب ہم تراجی سے یہاں تک تو تیل لے کے آئے نا لیکن نہیں بھائی ترکو کے ذری یہ تیل یہاں پیاتا ہے اور یہاں سے آگے سکلائی کیا جاتا ہے جبکہ یہ بالکل ریلوے ٹریک کے ساتھ ہے تو ریلوے کو تو چاہیے کوشش کرنی چاہیے کہ یہ ٹھیکا ریلوے کے پاس آئے ریلوے سپلائی کرنے سیل کو دس بج کر چالیس منڈ اور ٹرین اپروچ کر چکی ہے اس وقت فروق آباد ریلوے سیشن پر پلیٹ فارم دوسری طرف ہے لیکن رش بہت ہے اس لئے ویڈیو یہاں سے بنا بھی پاڑ لیں گے ایک سوکو پر ٹرین لو بھائیو یہ آگیا فروق آباد ریلوے سیشن وان وان ٹو ڈاؤن بادر ایکسپریس فروق آباد ریلوے سیشن سے روانہ ہونا شروع ہو گئی ہے تھوڑا سا آگے آگے ہوں انجن کے پاس تاکہ انجن کی توڑی وادر ریکار کرنے موسیقی 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 بھائی سامنے چاون کی بسل ہے گیارہ بچ کر آرٹھ منٹ اور ٹرین اپروچ کر دی ہے اس وقت سفترہ بات ریلوے سیشن پر جو پلیٹ فارم ہے جہاں پر سوالیاں موجود ہیں مسافر موجود ہیں وہ دوسری سائٹ پر ہے رش کافی ہے بھائی اس لئے ہم یہاں ہی موجود ہیں یہ آگیا سب جرابان ریلوے سیشن شادرہ سانگلاہیل برانچ لائن کے حساب سے سیونٹی ون کلومیٹر مارک پر مطلب ہم شادرہ سے سیونٹی ون کلومیٹر دور آگئے ہیں سنٹی ویسام موجود ہیں س س موسیقی موسیقی جانگلا ہل سے آگے فدر ایکسپریر سابر بردیرہ بار ہانیوار برانچ لائن پر سفر کرے گی اس کا پلیٹ فارم بھی دوسری طرف آنا ہے جگہ میلی تو جائیں گے ورنہا ایدر سی ویڈیو بنائیں گے اور دوسری دیکھنے میں لگنا پلیٹ فارم پاپی رشت ہے یہ آگیا سانگلا ہل جنگشن رایلوے سیشن رایلواب ای misunderstood بچہ جنگ نہیں گنی جنگ خود موسیقی 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 دوستو یہ کاشن 50 سان کا نہیں تقریبا ساتت کا ہے ٹرین تقریبا ساتت کلومیٹر کی رفتال سے چل دیا ہے فیصلہ بار شہل میں تو کافی دے سے داخل ہوگئی ہے اور اس وقت فیصلہ بار ڈرائی پورٹ رینوے سیشن سے کواس کر دیا ہے یہاں پر آپ نے اکسر راشد بھائی کی ویڈیو دیکھی ہوگی ان کے چینل بس کافی فیصلہ بار ڈرائی پورٹ کی ویڈیوز ہیں پرانی ویڈیوز رکھا کے دیکھیں راشد بھائی کی تو یہاں پر ہنڈرڈ پلس کی سپیڈ سے بھی ٹرینیں پاس ہوا کرتی دی اور نشات آباد پہ جا کر ٹرینیں اس سے تھوڑا سے پہلے ٹرینز اپنی سپیڈ کو کم کرتی دیں جبکہ آج کل تقریبا چک جمرے سے سکر پہ آری ہے اور اسی سے نہ فیصلہ بار پہنچے گی بلکہ فیصلہ بار میں تو داخل ہو ہی گئی ہے بلکہ بلکہ آنے والا ریلوے سیشن نشات آباد ریلوے سیشن اور یہاں سے آگے پچاس کلومیٹر کی سپیڈ آلاو ہے ٹرینوں کو لیکن مجھے لگ رہی ہے یہ ابانڈنٹ ہو گیا ہے کیونکہ اس کا آؤٹر سکنل اور اس کا ہوم سکنل تھا وہاں پہ سکنل موجود نہیں تھے یہ تو کوئی ایسا آباد بھائی بتائے گا کہ یہ کب سے ابانڈن ہویا ہے نشات آباد ریلوے سیشن پہلے یہ ورکنگ میں تھا اب یہ ابانڈن ہویا ہے لیکن کاب ہوا ہے اس کا کچھ مجھے تو علم نہیں ہے جس کو علم ہو وہ کومنٹ میں لازمی بتائے مجھے تو گرہ موسیقی 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 وامارث نظر ایچ کت antis Quarter سویتو موسیقی موسیقی پر موسیقی سامنے از ایسی اوٹر کے سیسری وان سیون سیون کڑا ہے اور یہ میرے خیال میں تو سیمیٹی راب ملت ایکس پیس کے ساتھ آیا ہوگا کیونکہ اسی کا ٹائم بنتا ہے اس وقت کیمرا جی بائی جان یہ ملت ایکس پیس ہی ہے سامنے سیونٹین اپ ملت ایکس پیس جو کہ کراچی سے اس وقت فیصل آباد پہنچ چکی ہے اور اس کی منزل ہوگی آگے سرگوڈا سے لالا موسا جبکہ ہم اپنی منزل پہ پہنچ چکے ہیں بدر ایکس پیس اپنی منزل پہ پہنچ چکی ہے فیصل آباد لیلوے سیشن پر لاہور سے فیصل آباد آنے کے لیے بدر ایکس پیس ہے تو بہت اچھی لیکن اس کو اپ گریڈ کرنے کی ضرورت ہے اس میں کم از کم ایسی کوچس کا اضافہ ضرور ہونا چاہیے اور اس کے علاوہ اور ٹرینوں کا بھی اضافہ ہونا چاہیے کیونکہ لاہور فیصل آباد کے دمیان بہت سواری ہے تو دوستو یہ تھی بدر ایکس پیس میں لاہور سے فیصل آباد کی ویڈیو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی آج کی ویڈیو سے اجازت چاہوں گا اللہ حافظ موسیقا موسیقا